موسیقی لاہور اور وزیر آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے نشیبی علاقے زیرہاب وارش کے باعث ویڈر سٹریپ کر جانے سے بجلی بھی بند وزیر آزم شہباز شریف اور سعودی ولی اہد میں ٹیلی فونی کراتا شہزادہ محمد بن سلمان کی پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کی مبارک بات دونوں راہنماوں کے درمیان باہمی تعلقات کے فروغ پر تبادیہ خیال آزادی کا جشن ہر دل روشن کراچی تا کشمیر خوشیوں کے رنگ سبز ہلالی پرچموں کے سنگ وطن سے محبت کا مثالی اظہار ہر کوئی سرشار پزا میں ملی نغموں کی گونچ بچوں بڑوں کی ایک ہی دعا اے وطن تو سلامت رہے سلامت رہے تا قیامت رہے تیم دنیا بھی خوشیوں میں شریک یومی آزادی پر پرچم کشائی اسلامباد کے جناہ کنونشن سینٹر میں مرکزی تقریب وزیراعظم شرمین سینٹ وفا کی وزراء سیاسی اور اسکری حکام کے شرکت ملکی ثقافت کے رنگ بھی نمائیا نے ترقی نہیں کی البتہ یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ جس تسلسن توجہ اور رفتار سے ہمیں اپنی منزل کو حاصل کرنا تھا اس میں ہم سے اجتماعی کتائیاں ہوئی ہیں یہی وہ مشن ہے جو آج ہمارے سامنے ہے اور جسے ہم نے پورا کرنا ہے پاکستان کو دنیا کی معاشی قوت بنانے کا عہد کیا ہے ہمیں دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہونے کا قومی حدف مقرر کرنا ہوگا یہی مستقبل کی راہ ہے ہم جوہری قوت بن سکتے ہیں تو معاشی کیوں نہیں بن سکتے نیشنل ڈائیلوگ وقت کی اشت ضرورت مساکہ معیشت سے آغاز ہو سکتا ہے ہم جوہری قوت بن سکتے ہیں تو معاشی طاقت کیوں نہیں کشکول اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے آزادی کی حفاظت کے لیے خون کا آخری قطرہ تک بہائیں گے شرپسند قوتوں کو اتحاد اور یگانگت سے کچل دیں گے وزیراعظم کا پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کشمیری اور فلسطینی مسلمانوں کے لیے جلد سے جلد آزادی کی دعا یومی آزادی پر ناہور کے حضوری باغ میں پنجاب حکومت کی مرکزی تقریب وزیراعلا پرویز الہی کی شرکت کراچی میں وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی مزارے قائد پر حاضری بلوچسان اس سمبلی میں بھی پرچم کشائی کی تقریب وزیراعلا عبدالقدوس بزنجوں کی شرکت وزیراعلا پنجاب کا یومی آزادی پر قوم کے لیے بڑا تحفہ صوبے میں گریجویشن تک تعلیم مفت کرنے کا اعلان خصوصی بچوں کے اداروں اور کھیلوں کی سہولیات میں اضافے کا بھی آدھا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا اب کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا پرویز الہی کا خراج تحسین دوبائی میں بھی پاکستان زندہ بات برش خلیفہ سبز ہلالی پرشم کے رنگوں میں نہا گیا آفیشر ٹویٹر اکاؤنٹ پر پاکستانی قوم کو یومی آزادی کی مبارک بات جلائی انتظامیہ کے عدالتی اختیارات ختم کرنے قابل پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد غائب اکیس جون کو وزیراعظم آفیس سے بھیجوائی فائل کہاں گئی کوئی نہیں جانتا ایوانی صدر کا بھی اظہار لائلمی عرفان صدیقی کا معاملہ ایوان میں اٹھانے کا اعلان بلوچستان میں بارشون سلاف سے تباہی مزید گیارہ موات مجموعی تعداد ایک سو چھانوے تک پہنچ گئی اننیس ازار سات سو باسٹھ مکانات کو نقصان متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور دیگر اداروں کی امدادی سرگرمیاں جاری